السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو عید کا چاہتے ہی یا عید قریب آتے ہی ہر انسان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے عید کی نماز کیسے پڑھی جائے پیارے عزیزو آج اس ویڈیو میں آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ اس کی نیت دونوں چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس کو بغور دیکھیں پوری ویڈیو کو دیکھیں جب آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عید کی نماز کیسے پڑھی جاتی اس کی نیت کیا ہے سب سے پہلے آپ اس کی نیت سنیے آپ ہندی میں بھی نیت کر سکتے ہیں نیت کرتا ہوں میں دو رکعات نماز عد الفطر کی واجب چھ زائد تقبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالی کے اس امام کے پیچھے مومیرا کعبہ شریف کے طرف اللہ اکبر یعنی کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کیا کریں گے ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد سنہ پڑھیں گے سنہ پڑھنے کے بعد پھر تین مرتبہ ہاتھ کانوں تک لے کر جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیسری مرتبہ آپ جو ہے ہاتھ باندھ لیں گے تیسری مرتبہ ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد الحمد شریف اور صورت ملائیں گے جو پہلے اس کے بعد پوری پہلی رکعات جو ہے پوری کر لیں گے اس کے وجہ جب دوسری رکعت کے لئے آپ کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لئے جو ہی کھڑے ہوں گے تو آپ اس وقت پہلے آپ کرت کریں گے الحمدل شریف اور ایک صورت ملانے کے بعد کرت کر لیں گے کرت کرنے کے بعد رکو میں جانے سے پہلے پہلے رکو میں جانے سے پہلے پھر تین زائد تک بھی رہیں تو کیا کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تین ہو گئیں اب چوتھی تک بیر بیگر ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہتے رکو میں چلے جائیں گے اس کے بعد رکو سزدہ یہ تمام نمازیں آپ کی پوری ہو جائے گی اس کے بعد آپ اتمنان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے امام جو خدبہ دے گا خدبہ کو سننا واجب ہے آپ خدبہ کو سمات کیجئے اور جو لوگ دور بیٹھتے ہیں خدبہ اس کو سنائے نہ دے تو ان کو چپچا بیٹھ رہنا ہے اتنا ہی کافی ہے دوستو پیارے عزیزو عید کی نماز کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو فالو کیجئے اس کو سنیے دیکھئے انشاءاللہ آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا دوستو آپ عرب میں بھی نیت کر سکتے ہیں اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ